بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ بھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے قادیانی جو کہ پہلے مسلمان تھا پھر ایک مردئی لڑکی کے چکروں میں اپنے ایمان کا سودہ کیا اور نعوذ باللہ مرتد ہو کہ قادیانی بدبخت بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنا ناتا توڑا اور ایک مردئین کے چکروں میں مازاللہ مرتد ہو گیا یہ ان کے بھائی بیٹھیں ان کا نام ہے جناب شریف احمد صاحب یہ شفیق احمد دیگر ان کے بھائی بیٹھیں یہ قدیر احمد نام تھا اس قادیانی بدبخت کا جو مرتد ہوا اور اس کا یہ بیٹا بیٹھیں ان کا نام ہے شکیل احمد تو یہ تمام اہل علاقہ موجود ہیں جب وہ آس سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے جب وہ جہنم واصل ہوا مرا تو ہوا یہ کہ علاقے کے اندر ایک بیچینی سی پہل گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قادیانی مرتد کو مسلمانوں کے حدفن کر دیا جائے یا کوئی مسلمان جاگے اس کا جنالہ پڑھ لے اہل علاقہ نے بروقت ایکشن لیا اور قادیانی بدبخت آئ ربوہ سے آئے اور اس کے گندے اور ناپاک وجود کو تھا کہ گاڑی پہ لات کے اور وہاں پہ پولس بھی آگئی ساری کہ کہیں حالات نہ خراب ہو جائیں تو اس بدبخت کو مرتد کو وہ ربوہ سے لے گئے اور وہیں بجا کے اس کو انہوں نے دفن کر دیا ہوا یہ کہ یہ جو بیٹے ہیں یہ بھائی ان کا نام شریف احمد صاحبی ان کے بھائی شفیق احمد ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم مسلمان ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مرزا قادیانی قذاب سے کسی بھی قادیانی سے ہمارا کوئی ناتا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا بیٹا اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرا باپ یقینا مرتد ہوا تھا ہم اس بات کو مانتے ہوں ان کرتے ہیں لیکن ہم قادیانی نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں نہ ہم کبھی قادیانی رہے اور نہ اب بھی ہیں تو صرف معاملہ یہ تھا کہ چونکہ ان کے بارے میں شکوک و شباد علاقے کے اندر اس لیے پھیلے کہ ان کی کوئی معاملات ایسے سامنے آگئے اس قادیانی ان کے بھائی کے ساتھ کہ لوگوں کے دلوں میں آیا کہ شاید یہ لوگ بھی قادیانی ہیں لیکن ان نے کہا کہ جو ان کے ساتھ ہمارے معاملات تھ وہ ہم ان معاملات سے بھی رجوع کرتے ہیں اس سے بھی توبہ کرتے ہیں آج کے بعد انشاءاللہ کسی بھی قادیانی سے ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی ناتا کوئی تعلق کوئی کسی قسم کا اس سے ہمارا لیکن نہیں ہے ہم انشاءاللہ پکے سچے مسلمان ہیں مسلمان رہیں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم ختم انبوت کا انشاءاللہ کام بھی کریں تو ان کے ساتھ جو مردیوں کے ساتھ ان کا چونکہ وہ لیکن رہا معاملات رہے تو میں آج ان کو بطور ایک ایمان کی تزدید کے حوالے سے میں جی کلمہ بڑھا ہوں گا انشاءاللہ آپ سب آپ بھی ساتھ ساتھ کلمہ کے لفاظ ادا کریں تاکہ ہم سب آپ کے ایمان کے گواہ بن جائے کہ ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور انشاءاللہ مسلمان ہی رہیں گے انشاءاللہ ہم دعا رہے ہیں ہم اس بات کا پکے اور سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتے ہیں میں ہم سب اپنے پیارے آقا حضورت آج دارِ حتمِ نبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین یعنی اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول سمجھتے ہوئے دین اسلام کے تمام اقاعد پر ایمان لاتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مرتے دم تک قادیانیوں سے کسی قسم کے کوئی تعلقات لینا دینا کھانا پینا کاروبار نہیں کریں گے ہم ختمِ نبوت کے تحفظ کا کام کریں گے ہم مرزا قادیانی کذاب پہ اور سارے قادیانیوں پہ لا تعداد لانتے بیش کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم پکے اور سچے بسلمان ہیں بسلمان ہی رہیں گے انشاءاللہ ختمِ نبوت کا کام کریں گے تازدارِ حتمِ نبوت 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 منسببہ نبیت منسببہ نبیت مستاخر حسول کی ایک سزا مستاخر حسول کی ایک سزا منسببہ نبیت منسببہ نبیت مستاخر حسول کی ایک سزا